چھے فروری دو ہزار تئیس ترکی میں ایک تباہ کو زلزلہ آیا اور اس زلزلے میں پچاس ہزار افراد کی موت ہو گئی جب اس سانہے کی حبر پھیلی تو ہمیں پوری دنیا کے سوشل میڈیا پر ہر جگہ ایک ہی نام دیکھنے کو ملا کہ ایک محقق فرنک ہگو بیٹس کی تین فروری کو ایک ٹوئٹ سامنے آتی ہے وہ لکھتے ہیں کہ جلد اور کچھ وقت بعد سات اشاریہ پانچ شدت کا ایک بڑا زلزلہ جنوبی وستی ترکی اردن شام لبنان کو ہک گیا اس وقت تو اس کی بات کا کسی نے بھی یقین نہیں کیا لیکن ٹھیک تین دن بعد جب ترکی میں وہ زلزلہ آیا فرنک ہگر بیٹس پوری دنیا میں مشہور ہو گیا اس کے ٹوئٹر فالوئرز چار ہزار سے پر کر وان پائنٹ فون میلین تک جا پہنچے وہ اپنی پریڈکشنز کے وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہو چکا تھا اس پریڈکشن کے محض کچھ دنوں بعد ہی اس نے ایک اور پریڈکشن بھی دی اس بار اس نے دعویٰ کیا کہ بہت جلد پاکستان اور انڈیا میں بھی ایک تباہ کونززلہ آئے گا لیکن اس بار اس کی پیش کوئی بلکل غلط ثابت ہوئی نہ تو پاکستان میں کوئی زلزلہ آیا اور نہ ہی انڈیا میں تو اس کا مطلب کہ ہم دے سمجھے کہ اس کی تورکی والی پریڈکشنز محض ایک دکہ تھا جو کہ اتفاقا صحیح ہو گیا اور وہ مشہور ہو گیا یا پھر واقعی فرینک ہوگر بیٹس زلزلوں کی پیش کوئی کر سکتا ہے یہ سب جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ فرینک ہوگر بیٹس ہے کون ایک سائنٹسٹ ایک ریسرچر یا پھر ایک جیولوجسٹ آہر یہ ہے کون اور یہ کس ٹیکنالوجی یا کس تقنیق کے ذریعے زلزلوں کی پیش کوئی کرتا ہے فرینک ہوگر بیٹس نامی یہ شخص اپنے آپ کو ایک ریسرچر کہتا ہے اور نیدر لینڈ کے ایک دارے ایس ایس جی ایس میں کام کرتا ہے ایس ایس جی ایس نامی یہ ادارہ ہماری نظام شمسی کے سیاروں کی گردش اور ان کی پوزیشنز پر نظر رکھتا ہے فرینک ہوگر بیٹس کا ماننا ہے کہ سیاروں کی پوزیشنز بدلنے سے بھی زمین پر زلزلے آتے ہیں تو ہم سیاروں کی گردش اور ان کی پوزیشنز پر نظر رکھ کر زلزلوں کی پیش کوئی کر سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ یہ صرف فرینک ہوگر بیٹس کی اپنی ذاتی تھیوری ہے اس تھیوری کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں یہ فرینک ہوگر بیٹس کا ذاتی نظریہ ہے حقیقت تو یہ ہے کہ بڑی بڑی پیشکویاں کرنے والے اس شخص کے پاس سائنس کی ایک ڈگری تک موجود نہیں جی ہاں فرینک ہوگر بیٹس نہ تو کوئی سائنٹسٹ ہے نہ کوئی ریسرچر اور نہ ہی کوئی جیالوجسٹ جس طرح ایک نجومی اس سیاروں کی گردش سے لوگوں کو ان کا مستقبل بتاتا ہے ٹھیک اسی طرح سے فرینک ہوگر بیٹس بھی سیاروں کی گردش سے زلزلوں کی پیشکوی کرتا ہے اب نہ تو نجومی ہی اپنے علم کا کوئی سائنس سے ثبوت دیتے ہیں اور نہ ہی فرینک ہوگر بیٹس کے پاس اپنی اس تھیوری کا کوئی سائنٹیفک ایویڈنس موجود ہے یو ایس جی ایس امریکی جیالوجیکل سروے کے ہدارے کے مطابق ہم زلزلوں کی پیش کوئی نہیں کر سکتے آج تک کسی سائنٹسٹ نے بھی زلزلوں کی پیش کوئی نہیں کی ہم زلزلہ آنے سے پندرہ دن پہلے یا کئی گھنٹے پہلے تو نیو کی بات ہے صرف ایک منٹ پہلے بھی یہ نہیں بتا سکتے کہ افصال کی ایک منٹ بعد کوئی زلزلہ آئے گا فرینک ہوگر بیٹس جیسے لوگ پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ محسستی شہرت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے جذبات سے کھلتے ہیں اور پھر پاکستان جیسے ملک جہاں پر لوگ جو سنتے ہیں جو دیکھتے ہیں اس پر فوراں ہی یقین کر لیتے ہیں ایسے ملکوں میں ان لوگوں کو بہت زیادہ شہرت ملتی ہے یہ نہ تو سائنٹسٹ ہوتے ہیں نہ کوئی ریسرچر ہوتے ہیں نہ ہی جیولوجسٹ یہ صرف سوڈو سائنٹسٹ ہوتے ہیں ان کا کام ہے کانسپیریسی تھیوریز پھلانا سازشی تھیوریاں پھلا کر شہرت حاصل کرنا ابھی کچھ دن پہلے ہی کی بات ہے جب فرینک ہوگر بیٹس نے یہ دعویٰ کیا کہ اگلے 48 گھنٹوں میں پاکستان کے صوبے بلوچستان کے اندر چمن فارٹ لائن پر ایک تباہ کونزلزلہ آئے گا تو اس کی یہ حبر پورے پاکستانی میڈیا پر پھیل چکی تھی بڑے بڑے نیوز چینلز نے اس حبر کو بینہ کسی تحقیق کے آگے تک پھیلایا جس سے لوگوں میں حراز پھیلا اور ہر شخص خوفزدہ ہو گیا لیکن پھر کیا ہوا کوئی ززلہ نہیں آیا اور فرینک ہوگر بیٹس کا یہ دعویٰ بھی بلکل غلط ثابت ہوا لیکن ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہم ایسی جھوٹی افراد کو بینہ تحقیق کی آگے پھلانے سے گریز کریں ایسے جھوٹے افراد پوری دنیا میں پا جاتے ہیں ہمیں ان سے بچنا ہوگا مجھے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملیں گے اگلی ویڈیو میں تک تک کے لئے گوڈ بائی